بسم اللہ الرحمن الرحیم پسند کی شادی کا قرآنی وظیفہ صرف دو دن میں والدین اور رشتہ دار راضی دوستو آج ہم آپ کو بہت ہی خاص اور پاورفل پسند کی شادی کا وظیفہ بتانے جا رہے ہیں جو خالص اور دل سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اپنی اس محبت کو زندگی بر کی محبت میں بدل دیں تو ان کے لیے آج کا یہ وظیفہ بہت ہی خاص اور مچرب ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب پسند کی شادی کی بات کی جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی نئی مسئیبت کھڑی ہو جاتی ہے کبھی گھر والے نہیں مانتے تو کبھی رشتہ داروں میں سے کوئی نراز ہو جاتا ہے مگر یہ وظیفہ سب کو راضی کر دے گا اور آپ کی خالص محبت زندگی بھر کے پیار میں بدل جائے گی مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے ایک بار صدقہ ضرور اتاریں اور اس کے بعد وظیفہ کریں انشاءاللہ دو دن میں وظیفہ کریں اور تیسرے دن آپ کو خوش خبری مل جائے گی اور آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا یہ وظیفہ ان لوگوں کے دلوں کو نرم کر دے گا جو اس رشتے میں شرکت کے لیے راضی نہیں ہیں اس کے علاوہ جو بھی رکاوٹ ہوگی وہ دور ہو جائے گی وظیفہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورہ توہا کی آیت نمبر ایک سو اکتیس اور ایک سو بتیس کسی صاف کاغذ پر لکھیں اور اسے اپنے دائیں بازو میں باندھ لیں کاغذ باندھنے کے بعد تیسرے دن اپنے گھر والوں کو رشتے کا پیغام بیجنے کا کہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کی دعا کریں انشاءاللہ تیسرے ہی روز شادی کا پیغام آ جائے گا اور رشتہ ٹیہ ہو جائے گا انشاءاللہ ایک بات یاد رکھیں اگر تیسرے دن نہ تیہ ہو تو دوبارہ سے ایک دفعہ پھر یہ وظیفہ کریں انشاءاللہ کامیابی ہوگی دوستو اس وظیفے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں اکارب کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بھلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ